بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دنیا میں ایسے لوگ بھی مجود ہیں جو اللہ کی حدوں کو قراز کر کے بیت اللہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں مگر واپس آ کر پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک نوجوان انتہائی امیر گرانے سے تعلق رکھتا تھا بعد قسمتی سے یہ نوجوان بری صحبت کا شکار ہو گیا یہ بے حیائی کرنے کے لئے دبائی اور دوسرے ممالک میں بھی جاتا پہلے پہلے اس نے چھوٹے چھوٹے جرائم کرنا شروع کر دیئے گھر والوں نے اس کی حرکتوں کو دے کر گھر سے نکال دیا اب اس نوجوان کا شمار مکہ کے بڑے بڑے جرائم پیشہ فراد میں ہونے لگا یہ نوجوان ان جرائم کے ساتھ ساتھ بدکاری زناکاری اور شراب کا بھی عادی تھا مکہ کے بعض علاقوں میں اس نوجوان کی دیشت تھی اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے قریب ہونے کے باوجود یہ نماز قرآن پاک اللہ کے دین سے کوسوں دور تھا اس نوجوان کے جرائم کی ایک طویل لسٹ بن گئی مکہ کی پولس نے اس کو گرفتار کرنے کے لئے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ایک دن ڈھاکے کے دوران پولس نے اس کو گرفتار کر لیا چنانچہ سعودی عدالت میں اس نوجوان کا کیس چلنے لگا جج بھی اس کی جرائم کی لسٹ دے کر ہیران تھے ان میں سے ایک قاضی نے کہا اس کے جرائم کی لسٹ بہت خطرناک ہے لہٰذا میرا تو یہی فیصلہ ہے اس نوجوان کا سر کلم کر دیا جائے تاکہ ایندہ کوئی بھی نوجوان اس طرح کے کام نہ کر سکے ان میں سے ایک قاضی نرم دل تھا اس نے کہا یہ ابھی نوجوان ہے اس کو ایک اور محلت دینی چاہیے تاکہ یہ حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آئے ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے ان تینوں قاضیوں میں سے ایک نے فیصلہ سنا دیا اس نوجوان کو تین سال قید با مشاکت ہر مہینے کے بعد سا کڑے لگائے جائیں نوجوان کو جب اس سزا کا پتا چلا تو اس کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی اس فیصلے کے بعد اس نوجوان کو ایک بڑی جیل میں بند کر دیا گیا اس نوجوان نے ہمیشہ آزاد پنچی کی طرح زندگی گزاری لہذا جیل کی زندگی اس کے لیے انتہائی مشکل تھی یہ جیل میں ہر وقت تنہا پریشان رہتا اپنے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے روتا اس نوجوان کے دماغ نے بھی کام کرنا بند کر دیا دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ان برائیوں میں پھنستہ چلا گیا اس کی یہ حالت تھی کہ یہ نماز بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تھا ایک دن یہ ایسے ہی پریشان بیٹھا تھا کہ ایک قیدی اس نوجوان کے پاس آیا اس نے اسے تمام تفصیل پوچھی کہنے لگا چھ سال کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری سزا آدھی رہ جائے یعنی چھ سال کی سزا تین سال ہو جائے تو میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے تم قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دو دوستو سعودی عرب کا یہ قانون ہے جب کوئی بھی آدمی جیل کے اندر قرآن پاک حفظ کر لے تو اس کی آدھی سزا ماف ہو جاتی ہے نوجوان اس قیدی سے کہنے لگا تم قرآن پاک کے حفظ کرنے کی بات کرتے ہو میں نے ایک مدد سے نماز بھی ادا نہیں کی قیدی کہنے لگا اگر تم نماز نہیں پڑنا چاہتے تو نہ پڑو لیکن سزا ماف کروانے کے لیے قرآن پاک کو حفظ کر لو تمہیں تین سال کی چھوٹ مل جائے گی ورنہ تم پریشان رہ کر جیل میں چھ سال گزار نہیں سکتے میں نے تمہاری پریشانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں مشورہ دیا ہے یہ نوجوان جیل میں قیدی کے اس مشورے کے بارے میں سوچتا رہا اس کی باتوں پر گور و فکر کرتا رہا ساری رات سوچنے کے بعد نوجوان قیدی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اب اس نوجوان جیل کے اندر محجد میں قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا یہ سارا دن سویا رہتا نماز کے نزدیک بھی نہ جاتا جب پریشان ہوتا تو محجد میں جا کر قرآن کو حفظ کرنے لگتا وقت گزرتا گیا اس نے پہلا پارا دوسرا تیزرا حدہ کے پورا قرآن حفظ کر لیا ایک دن یہ نوجوان سورہ عراف کی تلاوت کر رہا تھا اس نے قرآن پاک کے الفاظ پر گورو فکر کرنا شروع کر دی اس نے جہنم کی سکتیاں جہنم کے نظارے پڑھنا شروع کر دیئے قرآن پاک اس نوجوان کے دل میں اترنے لگا اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگنے لگی اب اس نوجوان نے بڑی لذہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا پھر آستہ آستہ اس نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی حتیٰ کہ اس نے رات کو نفل بھی ادا کرنا شروع کر دیئے رمضان کا مہینہ آ گیا اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے رمضان کے مہینے میں ساری رات یہ نفل ادا کرتا اس نے قرآن پاک کو تیجید سے پڑھنا شروع کر دیا صرف ایک سال کے دوران اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا جیل کے اندر جب اس کا امتحان لیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا اس نے تیجید اور قرآن کی اعلیٰ سند حاصل کی تین سال کے اندر یہ نوجوان ہر طریقے سے بدل گیا پھر جیل کے عملہ نے تین سال کی سزا ماف کر دی یہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر باہر آ گیا کہاں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا نوجوان کہاں اس کے چہرے پر ایک خوبصورت داری جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر والے اس کا حلیہ دے کر حران اور پریشان تھے چاند دن ہی گزرے محلے والے نہ صرف اس کی عزت گرتے بلکہ اسی محبت بھی کرنے لگے اس نوجوان کی محلے میں ایک محجد تھی اس محجد کے امام نے استیفہ دے دیا چنانچہ محلے والوں نے اس نوجوان کو امام بنا دیا جب یہ نوجوان کراد کرتا تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کی تلاوت سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے آستہ آستہ اس نوجوان نے اس محجد کے اندر خطبہ دینا شروع کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا لوگ اس نوجوان سے قرآن پاک کی تجدید سننے کے لیے آنے لگے ایک دن اس نوجوان کو ایک کال آئی فون کرنے والے نے کہا شیخ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں تم سے قرآن پاک کی تجدید سیکھنا چاہتا ہوں نوجوان نے کہا میں فلام محجد میں ہوتا ہوں جب تمہارا دل کرے مجھ سے ملنے کو آ جانا اب وہ آدمی جب اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اسے پہچان لیا یہ وہی قاضی تھا جس نے اس کا سر کلم کرنے سے رکا اور اسے چھ سال کی سزا دی تھی یہ نوجوان قاضی کو ایک سیڈ پر بٹھا کر محجد کی ایک کونے میں جا کر رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ تو نے ایک ڈاکو سے کس مقام تک بھنچا دیا کہ جس آدمی نے مجھے سزا دی وہی مجھ سے قرآن سیکھنے کے لیے آیا ایک دن مکہ کے گورنر نے اس نوجوان کو گھر پر بلایا کہنے لگا میں نے تمہاری قرآن کے بڑے چرچے سنے ہیں تم قرآن کی تیدید بھی سکھاتے ہو تمہیں خطبے پر بھی عبور حاصل ہے لہٰذا ہم تمہیں مکہ کی دوسری بڑی محجد محجد عیشہ کا امام بناتے ہیں یہ خبر سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گیا رو رو کر اللہ سے کہنے لگا یا اللہ جسے دنیا نفرت کرتی تھی تو نے اسے اس مقام تک بنچا دیا جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یا اللہ تو عظیم ہے تیری شان عالی ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے دوستو قرآن پاک اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے اگر اللہ تعالی اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ تو پھر بھی انسان ہیں قرآن کی چودہ سو سال پہلے کی گئی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں قرآن میں دو سمندروں کا ذکر کیا گیا جو آپس میں ملتے نہیں قرآن میں فرعاون کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اسے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے قرآن میں جنت اور دوزت کے بارے میں بتایا گیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے با برکت فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا قرآن میں ابلیس کی چالوں کے بارے میں بتایا گیا قرآن میں جنت کی کشبو اور دوزت کی سکتیاں بتائی گئیں قرآن میں پہلے لوگوں کی نافرمانیاں بتائی گئیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد و رسول اللہ کہا اگر کوئی بھی انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں مزید ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں